کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سخت بھی کہتا ہے اور ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانن ایک نبی کو برپ کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا لہٰذا یہ بشارت کی تعلق سے علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ بشارت دراصل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے جہاں اللہ حضرت موسیٰ سے فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے موں میں اپنا کلام ڈالا گویا یہ کلام ڈالنا کیا ہے تو علماء اسلام نے اس کی تشریح کیا اور بیان کیا کہ اس کا تعلق اور اس کا مدد یہ ہے کہ وہیئے الہی اس کے مانا لیے گئے ہیں یعنی اللہ اپنا کلام اس کے موں میں ڈالنے والا ہے اس سے مراد اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی بشارت جو بیان کیا گیا کہ ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیرے مانت ایک نبی کو برپا کروں گا یہاں اللہ نے جس نبی کی بشارت دی ہے اس کے مزداد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اگر بظاہر مانا کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اس کی تدبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتی لیکن علماء اسلام اس کی تدبیق خاتم النبیین پر کرتے ہیں حالانکہ قد یعونی اس کی تدبیق حضرت یوشا علیہ السلام پر کرتے ہیں اور علماء اسلام اس کی تردید کرتے ہیں بھی بیان کرتے ہیں کہ یوشا علیہ السلام دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حیات رہے ہیں یعنی ہم اثر رہے ہیں لہذا اس کی تدبیق حضرت یوشا پر نہیں ہوگی چونکہ اللہ فرما رہا ہے ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں تیرے ماند نبی کو برفا کروں گا حضرت موسیٰ کے ماند حضرت یوشا ہر کس نہیں ہو سکتے چونکہ حضرت یوشا صاحب کتاب نہیں ہے حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے حضرت یوشا کلیم اللہ نہیں ہے لہذا بیان کیا گیا کہ نصرانیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا کہ اس کی تدبیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی تو بیان کیا گیا علماء اسلام نے اس کی تردیق کی اور کہا کہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے ماند نبی مرکب کروں گا لہذا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی فرق رکھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ایک نصر سے ہے جبکہ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے اس سے علماء اسلام نے مراد لیا کہ جہاں ان کے لئے انہی میں کا کہا گیا ہے بہا یہ بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے لہذا کہا گیا حضرت عیسیٰ صاحب کتاب ضرور ہے لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات میں بڑا فرق رکھا ہے حضرت عیسیٰ کو خود عیسائی اقائد کے مطابق سلیم پر چڑھا جا گیا اور قتل کر دیا گیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ سلیم پر چڑھایا گیا اور نہوں کا قتل کیا گیا اور نہوں نے شئید کیا گیا لہذا اس کے مستعف صرف اور صرف خاتل النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ اس بشارت میں کہا گیا کہ ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے ماند نبی کو برپا کروں گا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانے نہیں خاتل النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں ایک طرف موسیٰ صاحبِ کتاب ہے محمد الرسول اللہ بھی صاحبِ کتاب ہے موسیٰ قلیم اللہ ہے تو اللہ کا حبیب بھی قلیم اللہ ہے چونکہ میراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ سے بلواستہ کلام کی بلاواستہ کلام کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شہید نہیں کیا رسول مکرم بھی شہید نہیں ہوئے لہذا یہ تمام علامتیں حضرت محمد الرسول اللہ میں پائے جاتی ہیں لہذا تمام قرمہ السلام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی مرتبت ہے پھر اس کے بعد ایک اور بشارت سفر استستہ کے تیتیس میں باپ میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ السینہ سے چمکا آپ ان کلمات پر غور کریں اور دیکھیں کہ علماء اسلام اس کی تدبیر کی شندات سے کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ السینہ سے چمکا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور فاران سے جنوگر ہوا ہزار خدوسیوں کے ساتھ اور اس کے دائنِ ہاتھ میں آتشی شریعت تھی آپ دیکھیں کہ یہ بشارت کے تعلق سے علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اس کے مزداد بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی یہ سنت رہی آئے کہ جب کبھی کسی معنور من اللہ کے آمد کی اطلاع یا بشارت موجودہ خلیفت اللہ سے دلواتا ہے تو بیان کرتا ہے جس کو اکتی ذات سے منصوب کر لیتا ہے اس بشارت میں کہا گیا کہ اللہ سینہ سے آیا کیا بتائے کہ اللہ سینہ سے آیا ہے نہیں بلکہ کہا گیا یہاں اللہ کا سینہ سینہ سے آنے کا مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست مبارکہ ہے اور کہا گیا کہ اللہ پھر شعیر سے ان پر آشکار ہوگا کیا اللہ آشکار ہوا ہے نہیں بلکہ کہا گیا کہ یہاں پر ہی سمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر کہا گیا کہ اللہ کوہ فاران سے نمدار جب اگر ہوا کیا اللہ فاران کی چوٹی سے نمدار ہوا ہے کیا اللہ نازل ہوا ہے نہیں بلکہ کوہ فاران سے جلوگر ہونے کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی ہویا علماء اسلام اس بات کو جہاں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی معمور من اللہ اس زمین پر بیست مبارکہ کرتا ہے یا اس کی بلاد با سعادت ہوتی ہے تسابر تار